بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے سامنے اپنے معاشرے کی ایک ایسی تلق حقیقت رکھنے والا ہوں جسے دیکھ کر شاید آپ کے رونگٹیں کھڑی ہو جائیں گے آج لہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ تقریباً پندرہ سولہ سال یا اس سے بھی کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاری تھی وہاں پر ایسا ہوا کہ ایک مولوی صاحب جسے ہمارے معاشرے میں کاری کہا جاتا ہے مولوی کہا جاتا ہے جو بچوں کو دینی تلیم دینے کے لیے گھر آتے ہیں انہیں معافظہ بھی دیا جاتا ہے اس بات کا کہ آپ ہمارے بچوں کو تلیم دیں اس کے بدلے ہم آپ کو تھوڑا بہت جو معافظہ ہو کر دیں گی تاکہ آپ کے گریلے والات بہتر ہیں لیکن جن کے گھر میں وہ بچوں کو تلیم دینے کے لیے آتے تھے ان کے والد نے آج مولوی کو رنگی ہاتھوں ان کے بچے کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑ لیا جس کے بعد محلے والے اکٹھے ہوئے گھر والوں نے مولوی پر تشدد کیا خوب درکت بنائی لیکن مولوی نے کچھ ایسا جادو وہاں پر کیا کہ انہیں یہ یقین دہانی کروا دی کہ وہ دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے اور جس کے وجہ سے انہوں نے ایک خلف نامہ لیا اور مولوی کو چھوڑ دیا جس کے بعد کچھ تصویریں کچھ ویڈیو فوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور گھر والوں کو اور محلے والوں کو اور مولوی ثابتی انہوں کو گرفتار کر لیا گیا لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ دیکھئے کہ جن کے بچے کے ساتھ زیادتی کی گئے ان کی ماں اور ان کے والد کو اس وقت وہ حوالات میں موجود ہے اور اگر ان لوگوں نے بہت بڑی گلتی کی کیونکہ جب ہم کسی بھی معاملے میں ایسے صلاح کر لیتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ یہ دوبارہ شخص نہیں کرے گا تو جس شخص کے اندر یہ کیڑہ موجود ہوتا ہے درندہ نمہنسان یہ باغ نہیں آتا گھر والوں کی سب سے بڑی گلتی کہ انہوں نے اسے چھوڑا ان کو بھی اس وقت قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑ گا لیکن یہاں پر میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے کی کہ ہم اس پر جب ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارے کچھ دوست احباب اور کچھ دیکھنے والے یہ اطراز کرتے ہیں کہ آپ اپنے معاشرے کی ایسی ویڈیوز ایسی حقیقت ہمیں نہ دکھائیں اس سے ہمارے معاشرے میں جرائم بڑھتا ہے جب لوگ ایسی باتیں دیکھتے ہیں تو مزید کرتے ہیں لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ حقیقت لوگوں کو نہ دکھائیں تو لوگوں کو کبھی پتہ نہ چلے اور ان کے ایسے بچوں کے ساتھ نہ جانے کتنے مولوی اور ایسے بہت سارے استازہ اکرام اور یہ جو ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے زیادتی کی جاتی ہے اگر ہائلائٹ نہ کی جائے تو ماں باپ اپنے بچوں کے معاملے میں اتنے سیریس نہ ہو اور پھر ایسی بہت ساری ویڈیوز سامنے ہیں کچھ دوستوں نے میری ایک ویڈیو پہ اطراز کیا تھا کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا ہے آپ نے کو یہ نہیں دکھانا چاہیے لیکن میں یہاں پر ایک بال بتا دیتا ہوں پچھلے دنوں ہچٹ گاؤں میں ایک واقعہ پیچھ آیا ہم نے وہ کور کیا لیکن سب سے پہلے اس نے ایک شخص کو قتل کیا ایک دن پہلے لیکن لوگوں نے کوئی خاص ایکشن نہ لیا جس کے بعد اس نے آٹھ لوگوں کو قتل کیا اگر یہ واقعہ پہلے ہائلائٹ ہو جاتا تو شاید ان لوگوں کی جانے بچ جاتی لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مول بھی کچھ ہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے چاہے کتنے بڑے گرانے سے کیوں نہ ہو اسے سکت سزا ملنی تا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں دوبارہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو اور پلیس خدا کے لیے آپ کسی بھی جرم کا چھوٹا نہ سمجھے اگر چھوٹا جرم سمجھے گے تو پھر ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں بڑھتے رہیں گے آپ میری اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ فیکشن میں ضرور پتہ